پہلے چلتے ہیں چننہی شیطل یادف جی کے پاس شیطل جی ہائے گوڈ آفٹرنون مام شیطل جی آپ چننہی میں کیا کرتے ہو ایسی اپنا تو ایم ہاؤس وائف آشی شیر پرلیر ایوز ورگنی ایچ آر تو ابھی کچھ ٹائم سے ہی میں نے سٹاک سٹارٹ کیا ہے یا اوکی تو قویٹ کرنے کے بعد سے آپ سٹاک مارکٹ میں ایکٹیو ہو گیا ابھی آپ کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہو سٹاک شیطل میں خود ہی ڈیسائیڈ کر رہے ہو گائیڈ کر رہا ہے کیسے ہوتا ہے مور آور میں cnbc دیکھ رہی ہوں جس کے تھوہ مجھے کافی کچھ نالیج مل رہی ہے مارکٹ کے بارے میں جانکانی مل رہی ہے مارکٹ میں کیسے چل رہا ہے کیسے نہیں چل رہا ہے تو اس کے بحاب پہ بھی میں تھوڑا کر رہی ہوں اور پلس کچھ چیزیں یوٹیوب سوگرہ کے تھوہ میں لرن کر رہی ہوں میرے پہلے سوال ہے سرانہ ٹیلی کم سلیٹر سرانہ ٹیلی کم میں نے 25.26 روپیز کی کھری دیتے جو میں نے 500 شیئرز کھری دیتے ہوئے 25.5 ملہ آپ کی بہاو کے آس پاس شیطل رہا ہے جی 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 مانت سے سرانہ ٹیلی کم ابھی تو سرکیٹ والا ماملہ ہے آج ہی لیے آئے گیا مام آپ نے آج ہی لیے آئے گیا شیطل جی نہیں 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 یہ میں نے بھی ون ویک اور ٹو ویکس بیپور خریدے ہیں پچیس ہی خرید ہے ہاں پچیس پوائنٹ چھبیس پچیس پوائنٹ چھبیس کی بھائی یہ نہیں کے بہاو پہ بٹھا ہے مانت سے سرانہ ٹیلی کم یہ کیوں لیا لیکن آپ نے خود کی کچھ سٹیڈی کہتی تھی یا کسی نے آئیڈیا دے کہ یہ لے لو چلے گا اور ہاں یہ مجھے کسی نے آئیڈیا دیا تھا اور مجھے ٹیلی کم میں کچھ انویسٹ کرنا تھا تو that's why میں نے یہ لے لیا تھا ہم لوگ تو ٹیلی کم میں وہ ووڈا فون بھارتی اور جیویو تک رکھ جاتے ہیں آپ سرانہ تک پہنچ گئے مانت سے یہ ایک اسی بھاوف پہ جہاں پہ کھڑا وہاں لیا ہے ٹیلی کم کی تیزی کو پلے کرنے کے لیے صحیح طریقہ ہے کیا اور صحیح سٹاک ہے کیا دیکھیں میرے حساب سے صحیح سٹاک تو نہیں ہے کہ اگر آپ کو ٹیلی کم میں ایک پوزیشن بنا کر رکھنے ہیں تو تینی سٹاک میری سمجھ میں آتے ہیں پہلا ریلینس انڈسٹریز دوسرا بھارتی ایٹل اور تیسرا آئیڈیا ان تین سٹاک پہ تیٹ کرنا بہتر رہے گا یا سیف رہے گا میں دوسری طرح سے بات کروں بہتر آپ کا تیٹ یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے آپ کو شرد پچاس روپے گا آپ دیکھنے کو مل جائے اور آئیڈیا میں اتنا پرائز نہ چلے بھارتی میں نہ چلے لیکن سیف کی بات کریں تو وہ جیدہ سیف لگتے ہیں جہاں تک سٹاک کی چارٹس کی بات ہے چارٹس اچھے لگتے ہیں لانگٹرم چارٹ پہ 20 روپے کے اوپر بریک آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے جس کے ٹارگٹ قریب 32 سے 34 روپے کی رہن میں آتے ہیں اگر آپ کے پاس کنوینس دے سٹاک سے تو ملکل بنے رہی ہے 20 ڈیو میں گھر اس دھیان رکھئے جو کہ 21 روپے کے آس پاس ہے اس کے نیچے ہی آپ کو سٹاک پاس لگا ہے 21 کے نیچے کا سٹاپ لوس اور بنے رہی ہے سٹاک کے ساتھ ہو سکتا ہے چارٹس بڑیہ لگ رہے ہیں کوئی دکت دیکھتی نہیں اس میں فردہ ٹائم بینگ پر ہاں ٹیلیکوم کی تیزی ہے اور جو آپن چرچہ کرتے رہے تو اس میں زیادہ ساتھ آپن ڈیویٹ کرتے رہے تو کوئی انڈس ٹاور تک چلے جاتے ہیں یہ تھوڑا سا اس تیزی کو کھیلنے کے لئے غلط طریقہ ہو جائے گا یا پھر اس آؤٹلوک کو کھیلنے کے لئے اپنے آپ میں کوئی دکت نہیں ہے 32-34 تک کے لکش فیلال نظر آتے ہیں ہولڈ کریے میں مانس پہلے تو